اب ما فقہ وسلم الرحمن الرحیم فقہ میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اگر جو غنیمت جنگی ہے اس میں صاحب غراء نے کہا کہ قتال بھی ہونا چاہیے اور ایزن بھی ہونا چاہیے اگر قتال نہ ہو پھر بھی سارا کا سارا امام کا ہے پھر فی ہے اگر ایزن نہ ہو پھر بھی سارا کا سارا امام کا ہے زبان غیبت میں آکے انہوں نے کہا کہ ابھی احتیاط یہ ہے کہ آپ خمس دے دیں خوہ ابھی کیوں احتیاط یہ ہے کہ ہم خمس دے دیں ہم خمس ابھی بھی نہیں دیں گے دیں گے ٹھیک ہے نا ہم احتیاط کی بنا پہ خمس نہیں دیں گے ہم خمس دیں گے فتوہ کی بنا ابھی بھی ٹھیک ہے نا کیوں اس لیے کہ جو آیات قرآنیہ ہے وہ کہتی ہے وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَا كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَا ٹھیک ہے نا حرب میں کیونکہ انہوں نے حملہ کیا ہے اس لیے تم بھی ان پر حملہ کرو یہ حرب دفاعی ہے ٹھیک ہے نا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا یعنی جتنی بھی جنگیں اسلام میں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری دفاعی جنگیں ہیں اور جتنی جنگیں دفاعی ہوئی ہیں وہ مشروع جنگ ہے اس حالماب کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینہ کے اطراف میں ہوئی ہیں مدینہ کے اطراف میں ہونے کیا ملب ہے ہمیشہ حجوم تھا حملہ تھا تھے نا اس حملے کی صورت میں جو دفاع ہوا ہے جنگ ہوئی ہے وہ ساری کی ساری جنگیں مشروع ہیں ازن سے آج بھی زمانے غیبت میں بھی اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے اور ہم دفاع میں جنگ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا مشروع اور ازن سے جب وہ مشروع ہے اور معزون ہے تو ہم خمس دیں گے یا ہم احتیاط کریں گے خمس دیں گے فتوہ دیں گے یہ نا خمس تو صاحب اور واہ بھی دے رہے ہیں لیکن وہ کیا کر رہے ہیں وہ احتیاط کی بنا پر ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر احتیاط کی بنا پر نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس لیے کہ تبلیغ مسلمان کرنے کے لیے حملہ دین میں ہے ہی نہیں ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمتی والموعیدہ اچھا پھر جن لوگوں نے حملہ کر کے فتوہات کیے ہیں دفاعی جنگ نہیں تھی حملہ کر کے مسلمان کیا ہے وہ جنگ اصلاً مشروع ہی نہیں ہے ہم ان جنگوں کی بات کرتے ہی نہیں اسلامی جنگ ہی نہیں وہ جو مال آپ نے لیا ہے وہ مال اصلاً صحیح ہی مشروع ہی نہیں ہے اگر وہ کافر حربی نہیں ہے ٹھیک بس اسلام میں دخول کے لیے اسلام لانے کے لیے دعوت کے لیے کوئی جنگ کا تصور ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا یہ جو کا تصور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اسلام بھی نہیں لانا چاہتا میں آپ کے ساتھ جنگ بھی نہیں کرنا چاہتا میں کافر حربی نہیں ہوں لیکن اپنا دین بھی میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں تو آپ اس پر ایک ٹیکس لگا دیتے ہیں مسلمانوں پر جو الگ ٹیکس ہوتا ہے اس پر ایک الگ ٹیکس ہوتا ہے اس بنیاد پر آپ اسے جذیہ اس سے لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پر حملہ ہو رہا ہے اور آپ دفاع میں جنگ لڑ رہے ہیں چیز زمانے حضور ہو چیز زمانے غیبت ہو یہ جنگ مشروع ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں ہم اس کو پہلے ہی کر چکے ہیں ازن کی بات ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا اس لیے کہ تمام جنگوں میں ازن ہے اور جنگ اسلامی جنگ جنگ اسلامی ہونے چاہے ہیں نا وہ ساری کی ساری دفاعی ہیں ٹھیک ہے نا وہ لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے حملہ کرے ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ دعوت دیتے ہیں جا کے اے سفیر گئے نا رسول کی طرف سے لشکر تو نہیں گیا ٹھیک ہے نا سفرا گئے سفرا جا کے انہوں نے دعوت دی جنگ کہاں ہوا جہاں اس نے سفیر کو قتل کیا اس نے حملے کا ارادہ کیا اس سے پھر جنگ ہوگی ہے وہیلہ کوئی جنگ نہیں ہے بس تمام جنگ جو ہیں جنگ میں اولاً ایزن شرط نہیں ہے کہ آپ کہیں کیوں کہ زمانے غیبت ہے یہاں پر ایزن ممکن نہیں ہے اس لیے کیا ہوگا خمس نہیں ہے اور اگر ہے تو احتیاطن ہے احتیاط کہاں سے نکلے گا احتیاط کہیں سے بھی آسل نہیں ہوگا چی آج کا زمانہ ہو چی زمانے حضور ہوں دونوں میں اگر مقاتلہ ہوتا ہے تو خمس ہے اگر بغیر قتال کے آپ کو غنیمت ملتا ہے تو وہ فی ہے ٹھیک ہے وہ بھر حاکم ہے شارک شارک کے اختیار میں چل جاتے ہیں بات واضح ہو گئی اس کے بعد وہ اگلہ یہ کہتے ہیں صاحب اروم ومن الغنائم اللتی یجفیہ الخمس الفدا تین چیزیں آج بیان کریں گے ایک فدا ہے فدا کیا ہے آپ نے اسیر پکڑا اس نے کچھ دے کے اپنے آپ کو آزاد کرا لیے اس کے قبیلے والے آئے اس کے اپنے پاس مال ہے جو بھی ہے جس بھی طریقے سے ہوا وہ آئیں اور وہ یہ لیں جی اتنا پیسہ آپ لے لیں اور آپ ہمیں آزاد کریں وہ پیسہ جب آپ کے پاس فدا کا آئے گا اس پر خمس ہے ٹھیک خمس ہونے کا مطلب ابھی واضح ہے دوسرا کیا ہے جو جزیہ ہے اہل حرب سے جب جزیہ ملے گا اس جزیہ پر بھی خمس ہے اور تیسرا کیا ہے ماں صولح علیہ مسالحہ کر لیا انہوں نے کہا جناب علیہ یہ چیز لے لیں یہ خیبر لے لیں یہ فلان زمینیں لے لیں آپ چھوڑ دے ہمیں پھر نا ہم نے پہلے آپ سے جنگ کی اور آپ پہ حملہ کیا اس خیال سے کیا تھا ساجریں بھی اس خیال سے کی تھی قادل غارت اور فلان بھی اس خیال سے کیا تھا کہ ہم پیروز ہو جائیں جیت جائیں گے ہم کچھ منافقین کو اپنے ساتھ ملا کر اپنا کوئی ہم سیدھا کر لیں گے لیکن جب مسلمانوں کی طاقت دیکھی اس سے مغلوب ہو کر یہ صلح پر آگئے اس صلح کے نتیجے میں جو کچھ دیں گے اس میں سے خوم سے نکلے گا کیا ہاں 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 یہ ریاست کی ہیں اور جو جنگیں پہلے ہوتی تھی ان میں بڑا فرق ہے ٹھیک ہے آج کل جو کچھ بھی فوجی کے پاس ہے وہ سارا ریاست کا ہے نا وردی اس کی اپنی ہے نا بود اس کا اپنا ہے نا تلوار اس کی اپنی ہے نا بندوق اس کی اپنی ہے یہ سب آپ کا ہے آپ کے ٹیکس کے پیسوں پہلے زمانے میں کوئی ایسا تصور نہیں تھا سب کا جو کچھ ہوتا تھا شخصی ہوتا تھا زیرا بھی اس کی اپنی ہوتی تھی تلوار بھی اس کا اپنا ہوتا تھا گوڑا بھی اس کا اپنا ہوتا تھا ہوتا وہ فوج میں تھا اب اس طرح اس طرح کسی سے اگر اس نے کسی کو اسیر کیا ہے اور وہ یہ فدا دے رہا ہے تو اس کو دے رہا ہے وہ اگر چلا گیا ادھر اس نے تحویل میں دے دیا زندان 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 وہ زمانے میں تھے ہی نہیں آج کل کی جیلوں کی طرح کی جیل نہیں تھے نہ ہی کوئی عمر قید تھی ساری زندگی کسی کو کہیں اس طرح کے بڑے بڑے جیل بنائے ہوئے ہیں اور ان میں قید کرے اس پہ تبھی موقع ملا تو بات کریں گے کہ وہ سسٹم اچھا تھا یا یہ سسٹم اچھا ہے اتنا زیادہ فوج پر خرش ہونا اچھا ہے یا جو کچھ بھی ہے ان کے اپنی ملکیت ہے اس ملکیت سے وہ اپنا دفاع بھی کریں گے عام دینوں میں بھی جنگ میں بھی حصہ لیں گے اور وہاں سے جب غنائم ملیں گے تو وہ اس میں بھی اپنا حصہ لیں گے ٹھیک خوب یہاں پر فدیہ ہو گیا اور معصول حالے بھی ہو گیا جزیہ میں مشکل ہے کہ وہ فردی ہو جزیہ تو ریاست کو آئے گی ٹھیک ہے نا خوب کیونکہ وہ ایک ایگریمنٹ ہے اور پھر مسلسل آنا ہے مسئلہ کیا ہے یہاں پر آپ فرض کر لیں ریاست کوئی آگے یہ نا ریاست کو آنے کے بعد دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک خمس لے کر باقی مقاتلین میں تقسیم ہو جائیں ایک اس کو پورا کا پورا ریاست اپنے پاس رکھے فی ہو جائے سارا امام پہ جائے یہی جزیہ جو بیتلمال میں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ بیتلمال میں آنے کے بعد کیا ہوگا اگر یہ غنیمت ہے ٹھیک ہے نا تو غنیمت پر خمس امام کو ملے گا باقی چار حصے مقاتلین کو ملے گا واضح ہے نا ٹھیک ہے نا اگر یہ یعنی ریاست بھی لے رہی ہے پھر بھی کوئی مسئلہ ہمیں پیش اس میں نہیں آتا ہے ٹھیک خوب ان تین چیزوں میں خمس آنے کا کیا ملب ہے ان تین چیزوں میں خمس آنے کا ملب یہ ہے کہ یہ انما غنیمتوں میں شامل ہے ٹھیک ہے نا یہ غنائی میں جنگی ہے خوب اس میں جو چیز شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اب پچھلا ہم نے پڑا تھا اگر ازن امام سے ہوگا تو پھر خمس ہے اگر ازن امام سے نہیں ہے تو پھر خمس نہیں ہے سارا کا سارا فیعی ہے صاحب اوروا کے مطابق یہ ہے نا ہمارے مطابق کیا ہو گیا ازن سے ہمیں کوئی کام ہی نہیں ہمیں جنگ ہونے اور نہ ہونے سے کام ٹھیک اگر جنگ ہوئی ہے تو پھر اس پہ خمس ہے اگر بغیر جنگ کے وہ اسیر ہوا ہے ٹھیک جنگ نہیں ہوئی ابھی آپ کو لشکر لے کے نہیں گئے انہوں نے خود اپنے آپ کو سرنڈر کرتا وہ اسیر ہو گئے اس کے بعد ہو گئی جنگ نہیں میں آپ فدیہ دے کے آزاد بھی ہونا چاہتے ہیں یہ جو فدہ آئے گا اس پہ خمس ہے نہیں اس سارا سکسارا امام ہے وہ جنگ جنگ کی صورت میں نہیں ہے آپ لشکر لے کر نہیں گئے آپ نے اس سے نہیں کیا آپ نے جنگ کسی اور سے کی ہے اس جنگ سے یہ ڈر گیا اس نے کہا میں جزیہ دیتا ہوں جی اس طرف کا روح نہیں کرنا اس جزیہ پہ خمس ہے اس پہ خمس نہیں ہے ایک سارا سارا امام کا اسی طرح ماں صولح علیہ ہے جس پر مسالحہ ہوا ہے وہ بھی اسی طرح ہے اگر جنگ کے بعد ہوا ہے انہوں نے اعلان جنگ کیا انہوں نے کوشش کی آپ کو ختم کرنے کی انہوں نے فتنہ کیا انہوں نے قتال کیا آپ نے جا کے حملہ کیا آپ کے حملے کو دیکھ کے آپ کی طاقت کو آپ کی شجاعت کو دیکھ کے انہوں نے کہا بھئی ان سے جیتنے والے نہیں ہے آجاؤ کیا کرتے ہیں صلاح کر لیتے ہیں ٹھیک پس ہم نے جو صحیح معاویت اپنے وہاں پڑھا تھا اس کے مطابق ہم تفصیل کونسی دیں گے کہاں پر جنگ ہوئی ہے اور کہاں جنگ نہیں ہوئی ہے اگر جنگ نہیں ہوئی ہے تو پھر خومس نہیں ہے اور اگر جنگ ہو گئی ہے تو پھر خومس ہے اب یہ جنگ ہونے اور نہ ہونے کا کیا مطلب ہے جنگ ہونے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خون بہے وہاں خون کی ندیہ چلے جائیں پھر نہیں اگر آپ جس قبیلے نے آپ سے جزیہ دینے کیا اس کی طرف عملہ آور ہوتے ہیں یعنی اس کے ساتھ سے ہوتی ہیں وہ آئے آپ نے بھی اپنے خیل اور رکاب کو کیا لشکر بندی کی سب کچھ کیا اس کے بعد وہ سیلنڈر ہو گئے یہ کیا ہے مقاتلہ ہے بغیر مقاتلے کے مثال کہ آپ نے شرق میں کسی کو مارا ہے غرب میں یہ پریشان ہو گیا اور اس نے جزیہ دینے شروع کیا ٹھیک ہے آپ نے اس کی طرف کوئی لشکر کشی نہیں کی آپ نے کوئی سفارائی نہیں کی آپ نے کوئی آمادگی نہیں کی جنگ شروع نہیں کی تھی اس کے بغیر اگر ہو جائے ٹھیک خوب یہاں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اسلام میں تمام جنگیں دفاعی ہیں اور اگر حملہ نہ ہو رہا ہو کافرہ حربی کی طرف سے تو پھر کسی جنگ کا تصور نہیں ہے لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهَ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ یہ نا جو تم سے قتال نہیں کرتے ان کے ساتھ اچھے رہو ان کے ساتھ انصاف کرو ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ فدیہ لینے والا حملہ کرنے والا اسیر لینے والا ایسا کچھ نہیں ہے ان کے ساتھ آپ نے اچھا رہنا ہے ٹھیک ہے نا کس کے ساتھ اچھا نہیں رہنا ہے اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللَّهَ عَنِ اللَّذِينَ قَاتُلُوكُمْ یہ نا جو تمہیں قتل کرتے ہیں تمہیں اپنے دیار سے نکالتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں رہنا ہے باقیوں کے ساتھ آپ نے بہت اچھا رہنا ہے ٹھیک خوب قَذَا مَا يُؤْخَذُوا مِنْهُمْ صاحب ارواہ کہتے ہیں اِنَّدَ الدِّفَاعِ مَعَهُمْ اِذَا هَجَمُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْكِنَتِهِمْ کہ اگر آپ کسی بلادِ کفر میں ہیں اور وہ بلادِ کفر میں مثلا فرض کریں آپ انڈیا میں ہیں اور انڈیا میں وہ کافر حربی آپ پہ حملہ کر دیتے ہیں یہاں تو یہ کمزور ہیں ان پہ حملہ کرو آپ دفاع کر کے ان سے کچھ غنیمت حاصل کر لیتے ہیں کافرِ حربی ہیں ان کے اپنے ملک میں ہیں وہاں انہوں نے حملہ کیا ہے آپ نے جواب دے کے ان کو پسپا کیا ان سے آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں اس پر بھی کیا ہے خوم سے ہے قَذَا مَا يُؤْخَذُوا مِنْهُمْ جب ان سے آپ نے عقص کیا ہے دوسری صورت جہاں وہ حملہ کر رہے ہیں آپ اپنے ملک سے جا رہے ہیں وہ اس ملک سے آ رہے ہیں وہ تو معاذہ ہو کے پیشتے رہے ہیں اب یہ کہاں ہیں آپ ہیں ان کے درمیان میں آپ پرد کریں انڈیا میں اسرائیل میں انہوں نے حملہ کیا آپ نے دفاع کیا دفاع کر کے آپ نے ان میں سے کچھ چیزیں آپ نے غنیمت حاصل کر لی اس پر کیا ہو جائے گا خمس آجب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا خوب ادھر عبارت میں صاحب وروا کی تھوڑا سا جول ہے تھوڑے سے چیزیں وہ نہیں ہیں واضح نہیں ہیں قَذَا مَا يُؤْخَذُوا مِنْهُمْ عِنْدَ الدِّفَاعِ مَعَهُمْ یہ نا يُؤْخَذُوا مِنْهُمْ عِنْدَ الدِّفَاعِ مَعَهُمْ یہ معاہم کی ضرورت نہیں تھی کہ نا دفاع معاہم کا ملک لگتا یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں وہ تو کہاں دفاع کر رہے ہیں وہ تو حملہ کر رہے ہیں اِزَا حَجَمُوا عَلَى الْمُسْلِمِنْ فِي أَمْكِنَتِهِمْ جب وہ مسلمین پر حملہ کریں اپنے بلاد میں وَلَوْ فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ یہ اس میں وہ جو پہلے زمن غیبہ میں کیا کیا تھا احتیاد عجوبی کیا تھا اب یہاں فتوہ دے دیا کیوں اسے کہ کافرہ حربی کے اس میں ہے وہ جب وہاں پہ حملہ ہوا ہے یہ تو پھر حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں نا کہ وہاں انڈیا میں جو اقلیت میں ہے مسلمان وہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں کہاں ہیں حملہ نہیں کرے گی حملہ کر کے کوئی غنیمت حاصل نہیں کرے گی اس پہ حملہ ہوا ہے وہ جب وہ دفاع کرے گا دفاع میں اسے کچھ چیزیں مل جاتی ہیں اسی جگہ وہ لے سکتا ہے فَيَجِبْ اِخْرَاجُ الْخُمْسَ مِنْ جَمِعِ ذَلِكْ قَلِيْنَا كَانْ اَوْ كَسِيرًا مِنْ غَيْرِ مُلَاحِزَتِ خُرُوجِ مَعُونَةِ السَّنَا اگلا یہ ہے کہ یہ اس چیز میں جو آیا ہے اس میں معونے کو بھی نہیں دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا عَلَى مَا يَعْتِ فِي مِنْ اَرْبَاحِ الْمَكَاسِبْ وَفْسَاءِ الْفَوَائِدَ ٹھیک ہے نا عَلَى مَقَاسِبْ میں آپ نے مَعونے سَنَا کو خارج کرنا ٹھیک ہے نا باقی اگر آپ کنز وانز نکالنے گئے ہیں اس پہ جو خارج ہو رہا ہے اس کو آپ نے منحہ کرنا ہے یہاں کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں جو ملا ہے جتنا ملا ہے اس سے وہ کر دیں یہ نا کہہ دفاع پہ میرا کتنا خارج ہوا تھا ٹھیک ہے نا میں انہیں سَنَا کو نکالوں اور پھر میں نے خوم سے نکالنا ہے ایسا نہیں ٹھیک ہے نا جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اس پہ مجھے خوم سے نکالنا ہے ہماری بحث ہے غنائی میں جنگی میں غنائی میں جنگی میں ہم نے کہا صاحب غربان نے کہا ازن شرط ہے ہم نے کہا ازن کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو اسلامی جنگ ہوگی اس میں خمس ہوگا ٹھیک ہے نا خوب معا ازن امام کچھ اس میں آیا ہوا ہے روایات میں کہ جنگ کا بھی اسلامی ہوتی ہے جب امام کی طرف سے ازن ہو اس سے مراد مشہور نے کیا لیا ہے امام معصوم لیا ہے ٹھیک ہے نا خوب وہ معا ازن امام یعنی امام اس وقت جو آپ کا امام لشکر ہوگا اس وقت جو آپ کا حکمران ہوگا ٹھیک ہے نا کوئی جتہ خود سے کچھ نہ کر رہا ہو امیر کی طرف سے اجازت ہو اور وہ جو دفاع کر رہا ہے وہ جو جنگ کر رہا ہے اس سے جو غنائم حاصل ہو رہے ہیں اس پر خوبص ہے ازن امام جو روایات میں ہے وہ امام امام معصوم نہیں ہے یہ نا امام کے آگے نماز نہیں ہو سکتی اس سے آپ آتابات میں جائیں تو وہ جو وہ ہے بالا سر کی طرف آپ وہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو کیونکہ امام کے آگے نماز نہیں ہو سکتی اس امام سے مورد امام جماعت ہے امام جماعت کے آگے نماز نہیں ہو سکتی اس سے مرد امام معصوم نہیں ہے ابھی ہم صرف بینوان میں مثال پیش کر رہے ہیں ہمیں اُدھر فتوہ اور اس سے کام نہیں ہے کہ وہاں آپ کے جو بھی نظر فرض کر لے اس سے مرد اگر کیا ہو امام جماعت ہو تو یہ تو بالکل واضح ہے نا امام جماعت کے آگے نماز نہیں ہو سکتی اور اتنی واضح چیز مکہ میں ہو رہی ہے وہ سامنے امام کھڑا ہوتا ہے وہ جو گول نماز ہوتی ہے یہاں سے سامنے سے امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں جب عادی ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کو یہ پتہ ہے امام سے آگے نہیں ہونا لیکن اس گول نماز میں آپ امام سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں آپ کی ذہن میں خیال بھی نہیں آتا ہے یہ نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے یہ تو ہو رہا ہے یہاں تو کعبہ میں تو ٹھیک ہے کعبہ میں کیوں ٹھیک ہے اس لئے کی تو ہوتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے یہ ابھی کی بیداد ہے یہ جو گول نماز ہے یہ ابھی کی بیداد ہے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے چاروں طرف علیک الگ نمازیں ہوتی تھے علیک الگ امام ہوتے تھے علیک الگ نماز پڑھتے تھے اس میں جب بھی حالات بہتر ہوتے تھے اس میں جو فقہ امامیاں وہاں جاتے تھے انہیں بھی نماز کے وہ دے جاتے تھے کہ ایک دیہت میں آپ پڑھا دو آپ کے لوگ ادھر ہو جائیں یہ لوگ یہ نماز پڑھیں وہ لوگ وہ نماز پڑھیں وہ اب یہ وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ خوبصورت یہ لگتا ہے منظم یہ لگتا ہے اپنے کوئی نظم دیکھنا ہے امام کے آگے نماز کا ادھر آیا تھا نا وہ فضل الرحمان آیا تھا وہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھا تھا نماز پڑھا تھا کنٹینر کے اوپر سے ٹھیک ہے وہ پیچھے تھا قبلہ ادھر ہے نا کنٹینر ادھر لگے ہوئے تھے تو اس کی نماز پر سب نے اعتراض کی ہوئے تھے تمہیں کیس نے حق دیا یہ اعتراض کرنے کیا تم سب یہی کرتے ہو وہ امام سامنے ادھر کھڑا ہوا ہے ادھر سے میں اس کی اقتداء کر رہا ہوں یہ سب کر رہے ہیں اس نے کر لیا تو کونسا وہ غلط ہو گیا خوب خلاصہ یہ ہو گیا کہ از نے امام سے مراد از نے حاکم میں شار ہے اس وقت کا امیر ہے ایک منظم جتھوں کی جنگ نہیں ہے مسلمانوں کی جنگ کوئی لوٹیرے نہیں ہیں جو خود سے جا کے لڑکے لوٹ کے آگے وہ غنیمت نہیں ہے اگر جو مسلمانوں کا امیر ہے اب وہ امیر وہ ہونا چاہیے مشروع ہونا چاہیے فقیح جامع شرائد ہونا چاہیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن وہ اگر ہے اور اس نے اجازت دی بھی ہے تو یہ کیا ہے اس نے امام آ گیا وائلہ ہم نے کہا اس ان کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے جنگ ہو جنگ کونسی جنگ اسلامی ہے جو دفاعی ہو حملہ والا کوئی تصور اسلام میں ہے ہی نہیں اور آپ یہ جو فتوحات پر بہت زیادہ کہتے ہیں کہ یہ ساری فتوحات ہیں یہ ساری غیر اسلامی ہیں اگر فتوحات آپ جسمانہ میں کہتے ہیں وہ ہم بھی سوچے بغیر کہتے ہیں ٹھیک میں ساروں کے بات نہیں کر رہا اس میں اس بریکٹ کی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ کے جناب سے آپ لوگوں نے تو نہیں کیا ہم لوگوں نے ساری دنیا پر حملہ کر کے ساری دنیا میں اسلام پھیلا دیا یہ غیر اسلامی اسلام پھیل رہا ہے اسلامی اسلام نہیں پھیل رہا ہے اسلام جنگ نہیں کرتا دعوت دینے کے لئے جنگ نہیں کرتا تلوار سے اسلام نہیں پھیلتا ہے خوب اب رہ گیا جو جنگ آپ نے بلاد شرک میں رہ کے کی ہے وہاں پہ یہ بھی ہمارے ساتھ آگے صاحب اور وہ ہمارے ساتھ آگے وہاں کہتے ہیں یہاں پر خمز واجب ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے حضور ہے زبانہ غیر پتہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں اس لئے کہ یہاں وہ تصویر کرنا ان کے لئے آسان ہو گیا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ دفاعی ہوگا اور مشروع ہوگا اگر کسی مشروع جنگ میں غنیمت ملی ہے وہ غنیمت پر خمز ہے مقاتلے کے بعد اگر ہوئی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد